اگر آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک پر فراغی و برکت اطاف فرمائے آج ہم بنانے جا رہے ہیں لک بک کے کچن میں بہت ہی مزدار فش بریانی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو تو بسم اللہ کہتے ہیں میں نے یہاں پہ فش لی ہے اور فش کی بریانی ہم بنا رہے ہیں آپ نے فش کو اچھے سے واش کرنا ہے پانچے گھنٹے سٹرینر میں ڈال کے آپ نے رکھنا ہے تاکہ اس کا پانی اچھے سے سٹرین ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کی میرینیشن کرنا ہے یاد رکھئے گا اگر فش اچھے سے اس کا پانی ڈرین ہوا ہوگا تو تب ہی آپ کی میرینیشن بھی اچھی ہوگی ورنہ فرائی کرتے وقت آپ کو بہت پرابلم ہو جائے گی کیونکہ وہ بہت زیادہ آئل کی چھینٹے پر پھینکنا شروع کر دیتی ہے تو آپ نے پانی اچھے سے سٹرین کرنا ہے میرینیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے جی اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں ہم نے اس کو شلو فرائی کرنا ہے ڈیپ فرائی نہیں کرنا کیونکہ جو ہم کورما بنائیں گے بریانی کا اس کے بیچ میں بھی آئل ہوگا تو یہاں پہ اگر ہم ڈیپ فرائی کر دیتے ہیں تو پھر فش بھی بہت زیادہ آئلی ہو جائے گی اس لئے ہم اس کو شلو فرائی کریں گے لیکن کرسپی ٹیکسٹر دیں گے فش فرائی ہو رہی ہے تو ساتھ میں ہم رائس بوائل کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے رائس کو بھی بوائل کرنے کے بعد بھی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ریسٹ دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے زیرا شامل کیا ہے سابت کالی مرچ ہری مرچ اور نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کیجئے گا میں نے یہاں پہ چار چمچ ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو ڈھکے رکھ دیں گے اور فلیم کو کر دیں گے تیز تاکہ بوائل آ جائے بوائل آنے پر ہم نے جو سوک کیے ہوئے رائس رکھے تھے وہ شامل کر دیں گے رائس آپ نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے واش کر کے اچھے سے سوک کرنے ہے اور رائس کو آپ نے بہت اچھے سے واش کرنا ہے جب تک کہ وہ بلکل ان کا جو پانی ہے ٹرانسپینٹ نہ ہو جائے کیونکہ اگر آپ کے چاول اچھے سے واش نہیں ہوئے ہوتے تو اس میں سے بہت ایک گندی سی بھانس آتی ہے بہت گندی سمیل آتی ہے جو کھانے میں بھی اچھا فلیور نہیں دیتی ہے اور کھانے میں بھی مزا نہیں آتا اب یہاں پہ ہمارے 80% چاول کو کھو چکے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو ایک سپیشیس جو یو ٹینسل ہے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم کیا کریں گے گھی یہاں پہ شامل کریں گے جو ہمارے چاولوں کو نکھرا نکھرا رکھے گا ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے اب یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے کورما کی ریسپی تو ریسپی کارڈ میں تمام انگریڈنٹس میں نے منچن کر دی ہیں with quantity تو یہاں پہ میں نے گھی لیا ہے آپ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے ہاف کیجی یہاں پہ لیے یہ ہے پیاز ان کو چوب کر لیا ہے باریک باریک آپ نے جب یہ دیئے ہیں ان کو مکس کر کے ہم یہاں پہ جتنے بھی کھڑے مسالے ہیں وہ شامل کر دیں گے کھڑے مسالے آپ جو ہے وہ پوٹلی بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ موں میں آئے تو آپ ان کی ایک پوٹلی بنا لیجئے ململ کا کپڑا لے کے اور اس میں سے آپ اس کو بعد میں جب پک جائے گا تو آپ نکال دیجئے گا یہاں میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم مکس کرنے کے بعد میں ڈھک کے رکھ دوں گی لو فلیم پہ کیونکہ تماتر اور پیاس جو ہیں وہ پھر ٹینڈر ہو جائیں گے اور بڑا ہی اچھا سا ایک کورما ہمارا تیار ہو جائے گا جی پانچ منٹ باد اب ہم نے اس کے بیچ میں تمام سپائسز ایڈ کر دی ہیں میں نے اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ ایڈ کی ہیں آپ اپنی فیملی اور اپنے اکارڈنگ ٹیسٹ کو سپائسز کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیش بریانی بہت مازے کی بنتی ہے آپ اپنے فیملی کو بنا کے ضرور دیجئے گا آپ کی فیملی بیف بریانی چکن اور جو مٹن ہے اس کی بریانی بھول جائیں گے کیونکہ یہ بہت مازے کی ہے اور ویسے بھی آج کل سیزن ہے تو بچے جو ہے ویسے فیش کا سالن اتنا پسند نہیں کرتے تو بریانی ہو تو وہ بہت مزے سے کھائیں گے کیونکہ اس کی جو فیش ہے وہ بہت اچھی سے ہم نے کوک کی ہوئی ہے اب ہم سٹارٹ کر رہتے ہیں جی لیرنگ اور لیرنگ میں ہم نے پہلے رائس ٹالے ہیں اس کے بعد گورما اور جو ہم نے فیش فرائی کی تھی اس کو ہم لیر میں لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم ہری میرچیں اور ہرا دھنیا شامل کریں گے ہرا دھنیا یا پودینہ ضرور شامل کیجئے گا بہت اچھا کلر دیتا ہے یہاں بھی ہم فوڈ کلر لے رہے ہیں اور اس کو پانی میں مکس کیا ہے میں تھوڑا ڈاک کلر لیتی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے بریانی میں ڈاک کلر کیونکہ وائٹ رائس کے ساتھ ڈاک رائس جب آتے ہیں تو وہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں جیسا کہ اپنی میری ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اس کی بھی لیئرنگ کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم تمام رائس کی کورما کی فیش کی اور باقی چیزوں کی ہم لیئرنگ کر لیں گے اور ٹاپ لیئرنگ پہ ہم کیا کریں گے کلر فوڈ کلر گرین چلیز فریش کورینڈر اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیئرنگ میں آٹ کیا ہے بند گوبی کو باریک باریک آپ کٹ کر لیجئے گا اور اس کے بعد اس کو لیئر میں شامل کیجئے گا بہت مزے کا دم دیں گے اور اس کے بعد ماشاءاللہ جی آپ بریانی دیکھیں وہ جو فوڈ کلر کا ڈاک کلر کا وہ کٹا خوبصورت لگ رہا ہے اپنے فیملی کو ضرور بنا کے دیجئے گا آپ کے فیملی میں بہت یہ مشہور ہو جائے گی آپ مشہور ہو جائیں گی کیونکہ یہ بہت ہی لذیذ بنتی ہے بہت ہی مزے دار ہوتی ہے اور دکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے ایک چیز کا خیال رکھئے گا کیونکہ فش بہت سوفٹ ہوتی ہے تو آپ نے جب بریانی کو مکس کرنا ہے تو بہت ہی احتیاط سے مکس کرنا ہے کیونکہ آپ کے فش ٹوٹ جائے گی ٹھیک تو آپ نے بڑے آرام سے بڑی پیار سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد سرف کیجئے اور اپنے مہمانوں کو کھلائیے گھر والوں کو کھلائیے اور دعائیں سمیٹیے دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ